سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا ملک نامبر آئینی اور قانونی ماہر اعتزاز حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج ہم ان سے خاص طور پر بات کریں گے کچھ بہت عام پہلو ہے سینٹ الیکشن ہو رہے ہیں ریفرنس بھی سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے کہ کیا یہ سیکرٹ بیلٹنگ یہ ہوگی یا شو آف ہینڈ بھی ہو سکتا ہے تو اس میں اور کون بہتر بتا سکتا ہے اعتزاز حسن کے علاوہ اور ایک اور بڑا اہم انوکھا کیس پاکستان کی تاریخ کا جو عدالت نمبر ایک سپریم کورٹ میں چلا اور چیف جسٹس پاکستان نے اس کی سربراہی کی پانچ اپنی بینچ تھا اس میں فیصلے میں یہ چیز بھی سامنے آئی کہ آئندہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی ایسا کیس نہیں سنیں گے جو وزیراعظم عمران خان کے بارے میں ہو یہ فیصلہ آ گیا تو اس کے اب بہت سے پہلوں ہیں پھر اس میں واتس ایپ کا بھی ایک تذکرہ ہوا اور کچھ ڈاکومنٹس وہاں پر قاضی فائز صاحب نے کہے کہ یہ ڈاکومنٹس آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ فیصلے میں اس کا بھی حوالہ دیا گیا تو ان سب پہلوں پر ہم اتزاز احسن صاحب سے بات کریں گے اتزاز احسن صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر پہلے یہ بتائیں یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے یہ اپنی طرز کا انوکھا فیصلہ بھی ہے انوکھی پروسیڈنگ بھی ہے کہ کس طرح سے یہ چلا میں دیکھنے والوں کے لیے بڑا مختصر عرض کر دوں کہ یہ تین فروری کو نوٹس لیا ایک اور کیس تھا اس میں قاضی فائصہ صاحب نے کہ جی وزیراعظم نے یہ فنڈز دینے کا اعلان کر دیا ہے ارکان اسمبلی کو جو کہ غیر قانونی ہے اور اس پر انہیں نوٹس لیتے ہوئے چیف جسٹی سے کہا کہ وہ اس پر لاجر بینچ بنا دے بینچ بنا اس پر قاضی فائصہ صاحب بھی موجود تھے اور پھر اس میں آگے ہیرنگ چلی تو اتزاز صاحب جو فیصلہ ہے آپ اس پر کیا کہیں گے دوہ فیصلہ یقیند بڑا انوکھا ہے اس کی کوئی مثال شاید ہی ملے ہمیں کہ ایک پانچ نمبر یا اکثریتی تین نمبر بھی ہوتا تو اکثریتی اکثریت بینچ پر اکثریت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ایک ریاج رہت ہی نہیں سکتا یہ کیسے سننے اور کسی ایسی نویت کے کیسے کو بھی سن سکتا یہ فیصلہ سپریم کوت کا ہے چار جو جو گا تو کامل کا فیصلہ ہے نزی ملے کے کیسے ہ complementary بينچ کہ دیں که را کے پیشنی امتحاب کر چیز Mřter ضرورت بینک لکھا ہے تو آپ اس پیشنے کی جوگل تو دیکھو کچھو اس کے دنیا تو سہادا ان کو خود اتزاز ہونی چاہیے آواز اتزاز صاحب کی صحیح نہیں آرہی سرسل صاحب میں معافی چاہتا ہوں میں پروڈیسر سے کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کو کال ملاتے ہیں کچھ آواز آپ کی صحیح نہیں آرہی تو ہم کوشش کریں گے کہ تاکہ دوبارہ کال ملائیں اور آواز بہتر آسکے عصد خرل صاحب بابر ڈوگر صاحب بھی میرے ساتھ ہیں عصد خرل صاحب اب اس میں جس طرح اتزاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ انوکھا ایک کیس ہے اور اس میں جو فیصلہ ہے وہ بھی لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو ججمنٹ میں کہا گیا یا فیصلے میں کہا گیا کہ قاضی فائز صاحب ایک معاملین پٹیشنر ہیں یا عمران خان وزیراعظم کے خلاف وہ درخواست گزار بھی ہیں لہٰذا ان کو کبھی آئندہ نہیں سننا چاہیے پھر کیس وزیراعظم کے بارے ابھی جو بیسیکلی اتزاز احسن صاحب جو بات کر رہے تھے یہی بات ہے میں بھی سمجھتا ہوں میں بھی سپریم کورٹ کی ایک سر پروسیڈنگ میں چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں اتزاز صاحب ہمارے ساتھ نے جی اتزاز صاحب سوری صاحب آپ کی آواز کٹ رہی تھی تو اس لیے ہم نے دوبارہ کال بلائی جی اتزاز صاحب نہیں آواز ابھی بھی صحیح نہیں ہے میرا خیال ہے وہ راستے میں ہیں کہیں ٹرابل کر رہے ہیں غالبا موٹر وی وغیرہ پر تو سگنل کا شاید ایشو آ رہا ہے ہم پھر کوشش کریں گے خیرل صاحب آپ بات مکمل کریں اچھ اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح وہ بات کر رہتے ہیں ہمارے لئے بھی اگر جوڈیشل ہسٹی کی بات کی جائے اور سپریم کورٹ کے ایک آنربل جج کے حوالے سے ایک چیف جسد یا سپریم کورٹ کے ایک بینچ اس طرح کا فیصلہ دے دے اور ججمنٹ دے جس کے اندر ان کو کہا گیا کہ آپ کیس نہ سنیں کیونکہ آپ وزیراعظم عمران کھان صاحب کے خلاف جس طرح آپ نے کہا پیٹیشنر ہے درکاز گزار ہے اور ایک فاضل جج ایک مقدمے میں جل سب آپ سوال کر لیں گے اچھ اب اتزاز صاحب یہ جو معاملہ اس سے پہلے کوئی نظیر اس کی ملتی ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری میں کہ کسی سپریم کورٹ کے جج کے اوپر اس طرح ایک کویسٹن کھڑا کیا ہوگا سپریم کورٹ کے ایک بینچ کی جانب سے یہ آج کچھ عجیب ہی ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے کنٹرول روم میں تو لائن جب ملتی ہے تو ان کی آواز صحیح آ رہی ہوتی چونکہ موٹر ویپر میرا خیال ہے سپیڈ سٹریبل کریں کبھی آواز آتی کبھی نہیں آتی بابا ڈوگر صاحب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پروسیڈنگ کے دوران ہوا یہ کہ قاضی فائصہ صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ میرے واتس ایپ پر ایک اننون نمبر سے میسج آیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ این اے سکسٹی فائیو جو کہ ہلکہ سالک صاحب کہت چودی شجاہد حسین صاحب کے بیٹے ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں اور میرے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں اس کے حوالے سے اور ڈاکومنٹس انہوں نے باقی جج صاحبان کو باقی چار ججز کو وہ دیے بھی اور اس پر پھر جو اٹوری جنرل تھے خالد خان صاحب خالد جعبید خان انہوں نے کہا کہ آپ تو کمپلینٹ اس میں بن رہے ہیں تو قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ میں کمپلینٹ نہیں بن رہا آپ غلط بات نہ کریں میں نے تو ایک چیز ریکارڈ پر لے کر آیا ہوں تو بہرحال پھر وہ بات میں چیز جسٹ صاحب نے بیچ میں انٹرمین کیا اور انہوں نے کہا کہ یہی معاملہ تھا وہاں پہ جسٹ صاحب چیف جسٹ صاحب نے اس لیے ابزرویشن بھی دی اٹوری جنرل صاحب نے ان جو ریکارڈ تھا یا جو ویٹس اپ پر جی چیزیں آئیں تھیں ان کو نے ریبٹ کر دیا تو اس پر پھر چیف جسٹ صاحب کو جی اپنا ارزا صاحب اس سے پہلے کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ سپریم کورٹ کے بینچ کی جانب سے کسی سپریم کورٹ کے اونرربل جج کے بارے میں اس طرح کا کوئی فیصلہ آیا ہو کہ آپ فلان جو فریق ہے اس کے خلاف کیس میں نہیں بیٹھ سکتے کیس نہیں سن سکتے اور اور بھی کچھ اس میں پرسنل چیزیں جیجمنٹ کے اندر آئیں ہیں ایک کنڈکٹ کے حوالے سے پارٹیز تو اتراد کرتی رہتی ہیں تو ایسی کوئی مثال اگر ہو تو بیرے نورج میں تو ہے اس طرح کی نہیں شاید سامنے آ رہے ہیں جو ہے وہ بڑا ریزلی ہے وہ ہے بہت جو اور سپریم کورٹ کے بارہ ججز کا خیصلہ ہے شیخ محمد اکرم کے کیس کے یہ انیس سا اٹھانیل کا کیس ہے اور اس میں انہوں نے یہ اس اتراز کو لیا وایا ہے کہ اگر جج کی این پارٹیانی پر کہ وہ غیر جانتار ہے کہ نہیں ہے کیا وہ متصب ہے کسی ایک فریق کے خلاف اس پر فیصلہ بارہ ججزوں کا فیصلہ ہے اکم شیخ جو ہمارے ایڈوکیٹ ہیں ان کے ایووو پیٹشنر ہیں تو وہ بہت بہت زخیم فیصلہ ہے کوئی چار سو سفر کا فیصلہ ہے اس میں سارے لوگ کو ڈسکرس کر کے کو عدالت نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا یہ اس جج کا جس میں اتراز کیا جا ہے اس کی اپنی ثواب دی جائے افتخار محمد چاہدری کیا چیف جسٹس جب تھے تو ان کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر چل رہا تھا تو میں نے اتراز اٹھایا دو ممبران سپریم جوڈیشل کاؤنسل پر دونوں کے بارے میں یہ موقف تھا کہ اگر افتخار محمد چاہدری اپنے عدد سے ہٹائے جاتے ہیں اور تو پھر یہ دونوں بارے اپنے بارے اپنی جپسٹس بنیں گے لیکن اگر وہ ہٹائے نہیں جاتے ہیں تو ہیوڈل ریٹائر آفٹر دے نتہ ہے بے ریٹائر تو ان کی عمروں میں یہ اس طرح فرق تھا کہ ان کو کسی جپسٹس نہیں دونا بنھتے ہیں اور اپنی بیر بھی بہنے اپنے اطراز کیے حضرت میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ جید کی اپنی جید جس پہ اتراز کیا جائے اس نے خود فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ باعث جائے وہ متاثب ہے کے نہیں یہ اس لحاظ سے انوکھا فیصلہ ہے کہ اس میں چار جنہوں نے اپنے ساتھی بینچ پہ بیٹھے ہوئے قادی فیض عیزا کے خلاف کہہ دیا ہے کہ وہ بیٹھیں نہیں سکتا اور اس کیس میں نہیں کسی اور کیس میں اس نے میرا خیال ہے قادی فیض عیزا کا اپنے خود بھی وہ اس لحظہ رہے ہیں کہ یہ اس طرف ایسا کیوں کرنا پڑا چیز جس پہ جید کو قادی فیض عیزا نے یہ جو معاملہ تھا اس کو انیشیٹ کیا اس کا آغاز ہی قادی فیض عیزا نے ایک سو بوٹو نوٹس بے کے کیا اور جبکہ سو بوٹو ہم محمی طور پر صرف چیز جس پہ کی لے سکتے ہیں پھر جو بھی بیٹھ سوے ایک رواح سے حد کے کام کیا اور وہ خود نوٹس لے لیا نوٹس دے لے لیا تو پھر ان کی عبارت مطلب ہے کہ ایسے تھے کہ جو بھی وزیر آزم بہت سے بڑے سخت خلاف کہ وہ دسکت کر کے خود نوٹس لے وزیر آزم نے کئی دسکتی کر رہے ہوتے آرٹیکل دو سے ایک ٹیلیس کے طاعت جو کے ساتھ وزیر آزم کے خلاف کرنا چاہتے ہیں وہ وزیر آزم کے خلاف نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو بھی انسٹی ہے اس کے حوالے سے اس گنمٹ کو فریق بناتے ہیں انٹریزن کو فریق بناتے ہیں اس گنمٹسی کو فریق بناتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے 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 اب اس ملکہ نے بیٹھا کیا ہے اور اب اس کے بارے کیا تو اجاگ کو پیارا کیا ہے اور خود کہ یہ مجھے واٹس وارک ہوئے ہیں اور ہوں کہ اس کا ملکہ نہیں تسدیق کہ یہ درستہ کے غلط ہے یہ ہے اب یہ جانب ہے تو ایٹھنی جنرل نے کہا آپ تو مدعی بن لے ہیں آپ تو کمپلینٹ بات گیا اور کمپلینٹ ہو کے آپ بھی کہل سن سکتے تو وہ پھر معاملہ وہی جیسا ترنا پڑا باقی جاج کیونکہ تازی صاحب تھوڑا سا اُلد گئے پر یہ کین لگتے تھے ان کی دلچسپی تھی کہ پروسیکوشن ہو اب یہ جب جاج اپنا صاف طور پر آیا کر دے اس کا انڈیا ہے اور انڈیا یہ ہے کہ وہ ایک فریق کو اسے ضرور ہی اس کے خلاف استغاثہ کرنا ہے یا کیس سے تکتنا چلانا ہے تو وہ پھر ججز نے ایسا درست کیا اچھا سیلنٹ ایلکشا اچھا اچھا اتداز صاحب اب مسئلہ یہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب سپریم کورٹ کے جاج ہیں کل گورنمنٹ کے کئی کیسز جو ہیں عمران خان نہ صحیح حکومت کے کیسز ان کے سامنے آتے رہیں گے تو پھر وہاں بھی ایسیوز اٹھتے رہیں گے کہ یہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں یا پرائیم ایسیوز سیکریٹیٹ کے کئی فیصلوں کے حوالے سے وہاں پہ چیزیں آئیں گی تو پھر وہ سارے کیسز وہ نہیں سن سکیں گے اس فیصلے کی روشنی میں یہ تو اس پہ معاملہ دائرہ ظاہر ہے بڑھے گا اور قاضی صاحب پہ بہت بار ہوگا بطور جج کیونکہ یہ پہلے کبھی میری نگاہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا یہ ایک ہی دیاج کو مجورتی ہی دیکھے کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے یہ اکثریت یہ اس قسم کا فرحصہ میری نگاہ میں پہلے سفیل میں تو کوئی اس کی ریل ہے ہاں سپریم کورٹ نے پتنا ہائی کورٹ کے بارے میں یہ کہا ہوا ہے کہ بینچ بدل دو جب واپس کیس بھیجتے ہوئے ہائی کورٹ کو کار کری ہوئی اور کاری صاحب نے ایسا شک کو شگا نہیں ڈالا اور یہ کہہ دیا کہ یہ جب اللہ کے بینچ بھیجتے ہوئے کنہ ہائی کورٹ دلی بیٹھے گے ہائی کورٹ JUDDی پہلے اپنی راپی بینچ کیونکہ اس بینچ نے پہلے اپنی راپی بھی مطب ہے وہ تو اچنی کوئی سنگیم بات نہیں ہے ان کے ستے تو پابند ہی لگا دی ہے بینچ نے اور قری صاحب نے آئی تھی انہوں نے دعوت تھی ایسے فیصلے کو جب انہوں نے بہت زیادہ دلچسپی شوک کی پروسیکیوشن میں اور اپنے طرح ہی ڈاکومنٹس نکال کے دیئے جو کہ جو تو کام ہے اس طرح سے کہا جو تو کام تھا اچھا اگر چھوٹا سکتا ہے اقزاز صاحب کیا پروسیڈنگ کے دوران کسی جاج صاحب کو کوئی ویٹس اپ آتا ہے تو فریقین تو اپنے ایویڈنس دیتے ہیں کوئی اورل بھی ہوتے ہیں ڈاکومنٹری بھی ہوتے ہیں سی اے میں بھی فائل ہوتی ہے اڈیشنل ڈاکومنٹس کی صورت میں بھی فائل کرتی ہیں دونوں پارٹیاں لیکن اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ہو کہ بیٹھ میں بیٹھے ہو جاج نے کوئی ایسی چیزیں ویٹس اپ کی نکال کے فیلو ججیز سے شیئر کی ہوں اور جو کہ بعد میں یہ بھی ثابت ہو جائے اس طرح وزیراعظم کا جواب تسلیبک شو اور وہ چیز ثابت بھی نہ ہو جو کہ اٹونی جل نے وہاں پہ کہا کہ آپ کو جو انفرمیچ دیگی ہے وہ غلط ہے جو کہ جائے صاحب نے بغیر تصدیق کے سارے ساتھیوں کے اونوریبل جلیز کو شیئر بھی کر دی اس طرح کی مثال بھی پہلے کبھی ملی ہے کوٹ ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ نہیں 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 کوئی معلی مثال نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا جو ہماری تریڈیشن ہے اور وہ ہے کامن لاؤ ڈیشن جو کامن نولک کنچیز دے ہیں بنیادی چوار پے اور وہ وہ انہا ممالک ہے یہاں تاج درانی اور آج ہے وہاں کامن لاؤ ڈیشن یہ ہے کہ جisiert messrs اللہ عقی ہے وہاں ایک تیسرہ فریق ہے فریق ہی نہیں ہے وہ اس کی بیکیں مدبر ساکرنے والا ہے اس نے آپ کو اگر بھی پارٹیز بینیں کی والغی فریقret میں شکر شکرے تاری مقرماؤں ہو ٹیوانی مقرماؤں ہو کیمنل ہو یا صحیح روتان پر اتانت اگر سندکار کریں کہ یہ تستال میں رکھتا ہوں ریکارڈ پر کیونکہ اس تستال سے قتل ہوا یہ آلائے قتل ہے اور مجھے کسی پیکے آپ نے بھائی دیا ہے اتانت اگر ایسا کرے گی تو وہ تستال رفا ہوجائے گی یورپ میں اس کے بارک ہے یورپ میں فرانس میں اور دلجیم میں حالت میں ارسیا میں کتہ جان پہ ساری ملکوں اچھا اتضا سب ایک اور بڑا اہم عاملہ ہے ایک اور بڑا اہم عاملہ ہے سنٹر ایکشن کا جہاں بیٹری رون ہوتا ہے جو کہ کومن لاؤ میں نہیں ہو سکتا اچھا اتضا سب بڑی کلیشن ہے بڑی سکھیر کی کلیشن ہے جہاں بالکل ایک تیسری ایک تیسرا انصر ہے فریک این آپس میں ایک پس بہر بیٹری رہی سب بیدنوؤ مچھ میں تیسے ان Beruf دینا امپائر کی addition لیکن یورپ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایویڈنس کی کلیکشن میں ثبوت کے حاصل کرنے میں بھی حصہ دے رہا ہوں ہمیں بریک پر جانا ہوگا ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ سینٹ ایلیکشن آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح کیا ویڈیو سامنے آ گئی ہیں ہر کوئی ماند رہا ہے حکومت بھی مخالفین بھی کہ بلکل یہ ہوتا ہے پیسے چلتے ہیں تو کیا شو اف اینڈ نہیں ہونا چاہیے معاملہ بھی سپریم کورٹ میں ہے اتزاز صاحب یہ سوال یہ ہے کہ جو ویڈیو بھی سکیڈل آ گیا لینے والے بھی مان رہے ہیں دینے والے بھی مان رہے ہیں پیسے ہوسٹڈنگ میں کیا شو اف اینڈ نہیں ہونا چاہیے جو چارٹر اپ ڈیمکریسی میں بھی ہوا معاملہ سپریم کورٹ بھی ہوا آڈینیس بھی آ گیا اس کی قانونی آئینی عصیت بھی اور اخلاقیے والے سے کیا ہونا چاہیے یہ سارے معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں اس میں یہ بزشک نہیں ہے کہ یہ اوپن بیلک کا سسٹم جو ہے اس میں بے تو رہے ہیں اور چارٹر اپ ڈیمکریسی میں ہم نے یہ بڑا امسوچ بیچار کر کے بڑا دیکھ کے لاث کے اسی نتیجہ پر نکلے تھے کہ یہ اوپن بیلک ہونا چاہیے اب ایشو یہ ہے کہ اوپن بیلک میں اگر جانا ہے اس وقت آج اگر آپ نے جانا ہے تو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی یہ آرڈینس سے نہیں ہو سکتا یہ ہمارا موقع ہے سپریم کورٹ شاہد اس کے خلال پر خلاف آج کا موقع ہے اور میں اس کو کمل کملک میں پہیں اس حد تک بلکل درست سمجھتا ہوں اور اس سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ سب الیکشن جو ہیں تو سیکرٹ بیلک سے ہوں گے مارچ سوائے ایک دو تیم جو دیا رہا ہے تو یہ اس ہول ہوسٹ کے چیف مستر آف پرائن میسٹر کے تو یہ سیکرٹ بیلک سے ہوگا ہر آئین میں ترمیم کریں اس میں بیٹھیں مصبتے پر اور بھی کوئی بات کر رہی ہے تو اس کے پیکنیج بنائیں اور بلکل آدھے بڑھ کے ایک دو تیم میں آپ کر سکتی ہے آئین میں ترمیم کے بغیر یہ تیکنیجا نہیں ہے اس میں ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں تو بڑا کلیری لکھا ہے یہ تو آئین میں بڑا کلیر ہے اب یہ جو گورنمنٹ آرڈینس سے لے کے آگئی ہے یہ مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں لے آئی کہ ایک طرف معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اور دوسری طرف آپ جو ہے وہ آرڈینس میں اور اس میں مشروط بھی رکھ دیا کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں تھا تو انہوں نے اس لیے کہا کہ شاید سپرمیسی کمپرومائز نہ ہو کیونکہ صدارتی آرڈینس اگر مشروط نہ ہوتا جو سپریم کورٹ قرار دے چکی ہے تو وہ کارٹم ہو جاتا تو ایک نئی بیس چڑھ جانی تھی کیونکہ کریئٹ ہو سکتا تھا لیکن حکومت کا جو موقف ہے وہ اس پر پڑی آرہا ہے وہ یہ کہتے ہوں کہ موقف ہی ہے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ انڈر دی کانسیٹیوشن میں یہ ہے سانت کی الیکشن is not انڈر دی کانسیٹیوشن اس لیے یہ اس نے تو کہ وہ ہے ایبری الیکشن انڈر دی کانسیٹیوشن سنٹی بس چکیٹ پہلک ایک سب دی کانسیٹیوشن میں سے وہ اپنے بالیٹ سے ہیں اب اس میں یہ تو سیٹیٹ بالیٹ سے ہوگی اور آئین کے مطابق وہ کہتے ہی سنے یہ غلط ہے انڈر دی کانسیٹیوشن ہی ہے سانت کے سانت کی حیت کو سانت کے اختیارات کو سانت کی کمپوزیشن کو سانت کے جو نمبران ہے ان کی اہلیت کو ان کی نہ اہلیت کے بارے میں ان کا ٹیمیور کتنا ہوگا یہ اور ان کے اختیارات کیا ہوں گے پالسز رابطوں کے تحت سانت کے لئے ہیں وہ بھی کانسیٹیوشن کہتی ہے اس کے تحت وہ کام کریں گے اپنا اپنا جو اوقات اکار اور رابطہ اکار وہ سارے آئین کے تحت وہ یہ نوتے ہیں تو آئین کے تحت یہ کہنا کہ اس کی الیکشن آئین کے تحت نہیں ہے یہ غلط موقف ہے لیکن ہماری رائے میں اندر دی کانسیٹیوشن اچھا ایک حکومت یہ سپریم کورٹ شاید فیطمہ ہماری رائے کی حضر ہے یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہیں کر سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کو اس وقت ایک یہ ان میں تحریف ہے اس جگہوں میں ذرا موجود کہ جی سیکرٹ بینٹ میں آسٹریڈنگ ہو جائے گی بہت سارے اچھا آپ شاید کر دے خلاف ارزا سب ہماری موقع ٹائم لینڈ بڑی امپورٹن ایلیکشن کمیشن اور پاکستان شیڈول اناؤنس کر چکا اب کیا سپریم کورٹ جس طرح الیکشن کمیشن اور پاکستان بھی ایک آئینی دارہ ہے شیڈول جب وہ اناؤنس کر دیتا ہے تو آپ کو پتا ہے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ یا اس طرح کی کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ایک تو یہ معاملہ آ گیا پھر معاملہ یہ سپریم کورٹ کے اندر ہے پھر اب تین مارچ تک ہو جانا ہے بارہ فرمی سے یہ پروسس سٹارٹ ہو جائے گا تو کیا یہ سپریم کورٹ ایسے ہی سحصیت رہے گی یہ الیکشن تک یا یہ معاملہ پارلیمنٹ کو ریفر کر سکتی ہے کہ آپ اس پہ جو بھی کرنا چاہیں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ تو معاملہ یہ پارلیمنٹ کو ہی ریفر کرے گی جس طرح اگر کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم مانتی ہے اور خود حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر آئینی ترمیم ہے تو پھر مشروط ہے پھر مشروط کہہ رہے ہیں وہ خود حکومت مان رہی گی کہ آئینی ترمیم کی بات ہے تو پھر ہم مشروط کہہ رہے ہیں آرڈینس کو نہیں آئینی ترمیم تو کیسے ضرورت ہماری دگار میں اور ہمارے چکلی میرے علاوہ بھی جو لیگل ایکسپارٹس ہیں اور کیپو ساتھی بے نامر لوگ ہیں اس معاملے میں سب کی یہ مکفکر آئے ہیں کہ اس وقت آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اس کے بعد اوپن ووٹ ہو سکتا ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کر دیں ایکسپٹ چیف ملس کے پرائنم ملس کے رہے ہیں لیکشنز کی بس طرح آپ کر دیں بے شک تو وہ اس کا پیکج جنمن بنائے اور درائے وہ پیکج سامنے درکیز پورا اور میرا شاہد ہے پاکستانکلٹو پارٹی اس پر اتفاق کرے گی لیکن یہ ماننا کہ یہ الیکشن میں کوئی معاملہ آئین ہے اور اندر بھی کانسٹیوشن نہیں ہے یہ مالے لی آئین بڑا مشکل ہے عزیزہ صاحب آپ بڑی بات کر دیا ہے کہ اگر آئین ترمیم میں پیپلز پارٹی ساتھ دے گیا آپ نے ایک بڑی بات کیا ہے کہ اگر آئینی ترمیم حکومت لاتی ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی اس شو آف اینڈ کے اوپر کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت یہ بات آپ اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں ساتھ دے گیا ہے جو پیپلز پارٹی باریشتر اٹذاز افتیر پارٹی ساتھ دے گا آپ نے ہمیں وقت دیا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد سینڈ کی بات کریں گے کچھ نام بھی فائنل ہو گئے ہیں ہر پارٹی نے اپنے پنے نام دے دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے عوامی مسائل ہیں پریک کے بعد سینٹر الیکشنز کے لیے نامزدگیاں ہو رہی ہیں اور تحریک انصاف کی طرف سے جو نام سامنے آئے ہیں پارلیمانی بورڈ کے اجلاس کے بعد ان میں اسلام آباد سے حفیظ شیخ صاحب فوضی عرشت تحریک انصاف کی امیدوار ہوں گی پنجاب سے صحف اللہ نیازی صاحب ڈاکٹر زرقہ بریسٹر علی زفر امیدوار ہوں گے خیبر پختونخواہ سے شملی فراز محسن عزیز دوست محمد ثانی نشتر ان کے نام حکمی فرست میں شامل حچ ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی دلچسپ بات یہ ہے کہ پانچ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا خیصلہ کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ سے ہی اور جنرل شستوں کے لیے صبائی امیر مولان طور رحمان تاریخ اٹک اور حجی زبیر علی کاغذات جمع کرائیں گے اور اس طرح سے دیگر تفصیل دیگر کی ہے لیکن پیپلز پارٹی میں بابا ڈوگر صاحب رحمان ملک صاحب کو نہیں مل سکا اسلام الدین شیخ کو ٹیٹ نہیں مل سکا یہ جیب آتی ہے جیب آتی ہے رحمان ملک صاحب پڑے عرصے سے سب بڑا عرصہ ہوگیا چلنے کافی عرصہ ہوگیا اب کوئی نئی لیڈرشپ سامنے آنی کی دو ہزار دو سے وہ سینیٹر آرہے ہیں نون لیگ کا تو دیکھنے راجر زفلق صاحب وہ بھی کافی عرصے سے آرہے ہیں پرویز رشید صاحب بھی کافی عرصے سے آرہے ہیں تو انہوں نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا اب نون لیگ کے لیے بڑا ایشو ہے نون لیگ میں ایک طرف پروے رشید صاحب ہیں دوسری طرف جمعیت اہل حدیث کے کیا نام ہے ان کا ساجد میر صاحب ان کے لیے نوازشی نے خاص طور پر فون گیا کہ ان کو بالکل ان کو ٹکٹ دی جائے زبیر بھی کینڈیٹ ہیں راجہ زفر الحق صاحب جو ہیں وہ بھی امبیشیس ہیں اب وہ بھی پچاسی سال کی ہو گئے ہیں وہ بھی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے نون لی کے اندر بڑی رہتے ہیں میں نے خیال ہے نون لی کے پارٹی کے چیرمین ہیں اوڈا ان کو اچھا دیتے ہیں مگر بہرحال وہ بھی وہ بھی کینڈیٹ ہیں ساجد میر صاحب بھی ہیں پریرشید صاحب بھی ہیں دو نام تو پکے کہہ رہے ہیں ممبر زبیر بھی ہیں تو کافی جو ہے وہاں پر کافی کھینچتا نہیں ہو رہی ہے کافی لوگ ایسے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے اور یہ بھی چیز ہے کہ اس پہ راجہ زفر الحق اور ساجد میر پہ بڑی سٹرونگ ریزوریشن ہے کہ مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملے ہوں نے کہا جی کہ میاں صاحب کچھ ہے آپ ان کو خدا حافظ کریں ساجد میر صاحب کی تو ایک سنگل سیٹ نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں ایک سیٹ بھی نہیں ہے ان کی لیکن میں آپ کو پہلے بتانے ہیں انہوں نے ایک بیان بھی دے دیا آپ کی مشکل حساب کرتا ہے اور مریم صاحب کے حوالے سنگل نے پہلے بیان دے دیا سوال سپیسٹرونگ راجہ زفر الحق صاحب جو ہے نا تو ساجد میر صاحب نے کہا دیا میرا کہالے شاید نہیں کنسیڈر کریں گے آپ پریشان نہ ہو سر نواشی صاحب نے ان کے لیے کہا دیا ان کے لیے کہا دیا جب نواشی صاحب کی ہے جب نواشی بھی مسئلی راجہ زفر الحق صاحب اگر ہار گیا تو نواشی صاحب نے کہا دیا تو ہار جاتے پہ نواشی بھی پی ڈی ایم کا لیکشن ہے پہی نوال لیک کو تو ہے ہی نہیں پی پلز پارلی تو ہے ہی نہیں پی ڈی ایم ہے نوال لیک کے پانل لوگ جوڑ دیا تو اگر سب پی ڈی ایم کا مشترکہ لیکشن نوال لیک والے جو ہے وہ نوال لیک کو اٹھا لیں گے راجہ زفر الحقو میرا ملہ پنجاب سے اگر نوال لیکی ایک سو پی ڈی ایم ہے نا ساری یعنی آنکھ مارتے گیم ہو جائے گی ان کے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں پی ڈی ایم ہے بھئی پڑ گیا نیچے سیکرٹ بیلٹ ہے نا یہی تو مسئلہ فائدہ ہے نا اب معاملہ یہ ہے کہ جو ساجد میر صاحب ہے نا وہ نواز شریف صاحب نے ان کے لیے تو بالکل فون بھی کیا اور وہ ہو بھی جائیں کیوں وہ چاہتے ہیں کہ جو اہل حدیث کا جو ووٹ بینک ہے نا نواز شریف صاحب اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی بڑی فین مذہبی والے سے ان کا ایک خادقہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے خود ان کا بیان سنیا ہے کہ عورت کی کمرانی جائز نہیں ہے وہ چھوڑ دیں انہوں نے تو ایک آرمی چیف کے والے سے بھی بیان نواز شریف کی کہنے پر دے دیا تھا ان کے خلاف بلکہ آرمی چیف کے نواز شریف کی کہنے اتنا بڑا بیان دیا تھا نا آپ کو بتا ہی ہے جی 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 وہ بھی تو انہوں نے دیا تھا نا ہیسی سالین مزید صاحب نے جو آرمی چیف کے والے سے دیا تھا وہ نواز شریف صاحب کی خواہش پہ دیا تھا نا وہ چھوڑ دیں مریم صاحبہ کے بارے میں تو فضل الرمان صاحب بھی فتوہ دے چکے تو ان کی سربراہی میں وہ بیٹھتی نہیں ہے بینزین صاحبہ کے بارے میں فتوہ دے چکے عورت کی حکمرانی کے اوپر زرداری صاحب کے ساتھ ہے مریم صاحبہ بھی وہی ہے وہ فضل الرمان صاحب فتوہ دے چکی ہے نا تو پھر ساتھ بھی بیٹھتے تھے الائز بھی تھے ان کے فتوہ کو چھوڑ دیں اچھا آپ ساجد میر صاحب جو ہے ان کا بیانی تھا نا جب آرمی چیف کے والے سے اور مگترینٹریز کے والے سے انہیں ایسا بیان دیا کہ جو کہ نواز شریف کی خواہش تو ہو سکتی ہے ملک دشمن کورتوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے ساجد میر صاحب بعد بھی آفت ریکار جا کہتے بھی تھے کہ مجھے ادھر سے کہا گیا تھا سیکھی بھی مذہب کے حالے سے آپ کیسے نہیں نہیں نواز شریف صاحب کی کونسٹنٹ کے بغیر اتنا بڑا بیان دے سکتے ہیں ان کو ریوارڈ ہے نا سب سے ایک ایک چیز جو ہے ساماتا ہو ہے کہ فیصل وافڈا جو ہیں ان کو بھی سینٹ کی ٹکٹ مل گی جوگر سٹنگ منسٹر بھی ہیں اور ایم این اے بھی ہیں سر میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہاں سے فارغ نہ ہو جائیں میں بتاتا ہوں وہ چیزیں ہیں مختلف اس میں آ رہی ہیں ان کی دول نائچنالٹی ہے وہ اس کے اوپر آ رہا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ساجد میر صاحب ساجد میر صاحب کا وہ بیان اتنا بڑا تو اس کا ریوارڈ آج ان کو نواز شریف صاحب نے دیا جس طرح خاجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے اندر اوپری آرمی کے بارے میں بیان دیا ان کو وزیر دفاع بنا دیا وزیر پانی و بجلی سے وزیر خارجہ بھی بنا دیا اب معاملہ یہ ہے کہ راجہ زفر اللہ آگے آجاتے ہیں اس پہ سیف اللہ نیازی صاحب کا میں نے کہا پکہ ہے آپ کے سامنے آگیا ایکٹر زرکا کا بریسٹر علی زفر جو ہے یہ چونکہ آئینی اور قانونی اور پہلے بھی ان کے اچھا ہے معاملہ پھر اپیس شیخ صاحب کا وہ کیٹ ٹیکر میں بھی رہا ہے سینٹرم سارے طرف ہے کیٹ ٹیکر سینٹرم میں ہے ان کے ادھر نون لگ سے بھی ووٹ کافی خیال دیا میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ لاؤ منسٹر کے آگے اس بڑے سٹرونگ کینڈیڈ اچھا آگے 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 حفیث شیخ صاحب کا حفیث شیخ صاحب کا اب ان کا آگے منان کھان صاحب نے ان کو اڈیجسٹ کرنا ہے کیونکہ وہ پھٹا تھا مشین تین چھاپ 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 چھے موشن نزیز صاحب پہلے بھی آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے سینٹر رہے ہیں اس کے بعد فیصل وارڈا صاحب کا بھی نام آ رہا ہے فیصل وارڈا صاحب کا نام آ رہا ہے ڈوکر صاحب کو سمجھے کئی چیزیں ملٹیپل چیزیں ہو رہی ہیں ابھی ظلیفی بخاری صاحب فیصل وارڈا جو ہے ان کے خلاف دو دی نیشنلیٹی کا کیس چل رہا ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ وہ اس کیس میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گی چونکہ ان کے پاس امریکن نیشنلیٹی تھی جب وہ الیکشن لیڈے تھے اس وقت ان کے پاس ڈوال نیشنلیٹی تھی بات نے انہوں نے سینٹر کر دی سینٹر بن سکتا ہے صاحب میں انہوں نے چیز کی بات بھی سنگیتا ہے بڑی امبیگوٹی ہے جس وقت انہوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا تھا اس وقت وہ ڈوال نیشنل تھے انہوں نے اپنی ڈوال نیشنلیٹی چھپائی جس کی وجہ سے لگ رہا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اس کے بعد انہوں نے امریکن نیشنلیٹی سرینڈر کر دی اب ان کے پاس ڈوال نیشنلیٹی نہیں ہے اب جو سینٹر کا الیکشنل لڑنے جائیں گے تو وہ اپنے پاکستانی نیشنلیٹی پر لڑیں گے وہ ڈوال نیشنلیٹی نہیں ہے تو اگر وہاں سے ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو یہاں پہ اب ڈوال نیشنلیٹی کا جو کیس ہے اب نہیں ان پہ بنتا تو اس لیے وہ سینٹر کے لگے کیس بھی ختم ہو جائے گا اور اگر ڈوال نیشنلیٹی کا فیصلہ آج رہتا ہے پھر ڈسکوالیفائی ہو جائے گے ویسے بھی ایک اور چیز بابتا دو سر نہیں نہیں وہ ریزائن کر دیں گے نیشنل سینٹر سے جب ریزائن ایسیپٹ ہو جائے گا تو ڈوال نیشنلیٹی پہ فیصلہ تو آئے گا ہی نہیں انٹیسٹڈ بات تو پہلے سینٹر کر گے جب وہ تو اس کے بعد پھر وہ الیکشن لڑے ہیں ہاں اگر فیصلہ آجاتا ہے وہ کورڈ ان کو ڈسکوالیفائی کرتی ہے پھر وہ سینٹر سے لیے پھر وہ نہیں لڑ سکیں گے یہ مسئلہ ہے اس لیے اس کو اڈجسٹ کرنا ہے شانیہ الیکشنل صاحب آگے وہ بھی آگیا اب معاملہ آگیا کریم خاجہ صاحب کریم خاجہ صاحب اور تاج عیدر جو ہے ٹیکنو کریڈ کی نیشیسٹ پار پیپل پارٹی کے نام آ رہے ہیں وہ کاغذر جمع کرائیں خیبر پکتونگ خیروں نساب مگل اور پلوشا خان جو ہے خواتین نیشیستوں پر جبکہ سادہ کلی میمن جنرل نیشیسٹ پار پیپل پارٹی کی امیدوار ہوں گے اب یہ دیکھیں نا اس میں پلوشا خان ایکٹیو ہے ان کی تاج عیدر اور کریم خاجہ دونوں پولیٹیشن ہیں لیکن ان کو ٹیکنو کریڈ کی جن کو ایڈزیسٹ کرنا ہوتا ہے نا ان کو ٹیکنو حالانکہ دونوں پولیٹیشن ہیں وہ پارلیمنٹیرین رہے ہیں ڈوگر صاحب اور ان کو ٹیکنو کریڈ پر ایڈزیسٹ کرنا ہے پارٹی نے بھی کر رہے ہیں پھر آپ پلوشا خان کے ساتھ سادہ کلی میمن کا نام میں نے پہلی دفعہ سوڑ رہا ہوں اور خیرون سا جو ہیں مغل ان کو جس طرح میں بتایا ہے وہ وہاں پہ سابق وزیرت داخلہ جو رحمان ملک اور اسلام و دین سے ایسی بات کر رہے ہیں نا لیکن سب سے اہم چیز جو ہے نا رحمان ملک صاحب سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے راجہ عظیم الحق ہاں جی وہی ہے پجاب سے وہ پجاب سے لڑے ہیں یہ کوئی قدغن نہیں ہے لیکن ساتھ سٹے ہیں پجاب میں بھی پارٹی کی اور وہ یہاں سے ریکھیں لڑے ہیں بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس دفعہ بجلی مہنگی ہوئی ہے اور جو پچاس استعمال کرتا ہے اس کے لیے بھی ہو گئی ہے مہنگی اور جو مودی کہتے تھے کہ جی پاکستان کو تنہا کر دیں گے اس میں اب کیا ہوا ہے مودی کے لیے بریک کے بعد بتائیں گے اب پتہ چلا اب پتہ چلا بجلی مہنگی ہو رہی ہے مسلسل ہو رہی ہے تین دن میں مسلسل تین دن میں تین دفعہ بجلی کو مہنگا کیا گیا ہے اور اب سونہ روپے سے بڑھ چکا ہے ایک یونٹ اور ستم یہ بھی ہے کہ اب جو سب سے غریب تین طبقہ ہے جس کے لیے ہمیشہ کہا جاتا تھا جی اس کے لیے بجلی مہنگی نہیں ہو رہی اب اس کے لیے بھی ہو گئی ہے پچاس یونٹ جو میرا خیال ہے ایک بلب اور ایک پنکھا بھی اگر کوئی چلائے گا تو پچاس یونٹ تو گئے بابا ڈوگر صاحب یہ مجبوری ہے اب آپ ظاہر ہے حاد میز پر تنقیل کرے گا میں بے گا میں بھی اسد کرل صاحب بھی آپ بھی لیکن اب آئی ایم ایف سے آپ کو قرض بھی چاہیے آئی ایم ایف کی شرط ہے تو ماننی پڑیں گی اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کا سرگرڈیٹ ایسے ختم نہیں ہوگا آپ بجلی اگر سونہ سترہ روپے کی بنا رہے ہیں تو چودہ روپے کی آپ بیج نہیں سکتے ہیں حسامہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بیج نہیں سکتے تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس کے لوٹ کی منیمنٹ کرتی عام آدمی کو رلیف دینا پڑے گا اس کو یہاں تو پھر ساری قوم کے لیے یہی کہہ دیں کہ گھر گھر میں دسترخان بنا دیتے ہیں آپ کو روٹی آجا کریں کہ آپ کھالیا کریں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں ہے دوسرا حل یہ ہے میرا مطلب ہے کہ آپ ایک غریب آدمی جس کی تیس پچیس تیس ہزار پیر تنخواہ ہے وہ گھر کا کرایا دے وہ بیجی کا بیل دے وہ پیٹل کا خرچہ کرے وہ کیا کرے اب تو ڈالر ایک سو سارٹر پہ ہے ہر چیز مہنگی ہے اب یہ جو بیجی مہنگی ہوئی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پھر ہر چیز پہ آ جائے گا ظاہری بات ہے کہ اگر آپ دکان دار جو ہیں انہوں نے وہ ریفریریٹر بھی چلانے ہیں ساری چیزیں چلنی ہیں تقریباً تین روپے کے قریب چلا گیا معاملہ پر یونٹ اس کا امپیکٹ ہر چیز پہ آ جائے گا تو ایک عام آدمی کے لیے تو سامتا پھر یہ تو صحیح ہے کہ گورنمنٹ نے ایک عام آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بلکل وہ جو ہے اب وہ اس کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ وہ اپنی تنخواہ میں گزارا کر سکے جس طرح سے اشیاء کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں گورنمنٹ بلکل بے بس ہے کارٹ الازاد ہیں ان پہ گورنمنٹ کا کنٹرول کوئی نہیں ہے ٹیکسیشن کا سسٹم جو رہا ہے آئی ایم ایف کی یہ تو شرط ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اے آئی ایم ایف جو ہے یہ تو بڑا بلکلی پہ آئی ایم ایف نے ڈنڈا دے دیا گیا اس میں سبسیڈی کم نہیں دے سکتے آپ آئی ایم ایف تو یہ بھی کہتا ہے کہ جناب اپنا ٹیکسیشن سسٹم بہتر کریں یہی مہین ہے آپ بڑے بڑے جو مگرمچ ہیں یہ جو کارٹل ہیں ان کے پیٹوں سے ٹیکسیشن نکال لیں آپ کا سارا ٹیکسیشن کا سسٹم ہی کرپٹ ہے وہاں پہ سارے لوگ کرپشن کر رہے ہیں اس کے بعد بجری کے لائن لوسیس جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سارے کرپشن کر رہے ہیں وہ بجری چوری کر رہے ہیں اس میں کے سامنے گورنمنٹ بے بس ہے اور ایک عام آدمی جو غریب آدمی ہے اس بیچاری کی زندگی جو ہے وہ حرام کر دی ہے تو کارٹل کے آگے تو بے بس نظر آئی گیا مجھے ایک عام آدمی بھوکا سو رہا ہے ایک ریاست مدینہ میں عام آدمی بھوکا سو رہا ہے اس کے بعد کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر یہاں تو اس کو ریاست مدینہ کہنا چھوڑ دیں بس لنگر کا اسی لیے ساروں کے لیے کہہ رہے ہیں بس پھر گھر گھر میں لنگر پجھوا دیں پھر کہہ رہے ہیں کہ جنا پورا پاکستان جو آگا وہ لنگر پہ ہی چلے گا یہ دو بندے تو لنگر سے میرے گھر میں آئے رات ایک بجے مجھے پتا ہے چھوڑ دیں اس بات کو بھی یہ درد بہت کانی ہے کہ لنگر خانوں میں اسے سار جلدی سے اس پر کمنٹ کر دیں بس اب معاملہ یہ ہے ایک تو یہ میں فکر پکڑ لیا ہے یہ خبر ہے اور بریکنگ نیوز ہے اور عمران خان صاحب کے لیے یہ جو عمران خان صاحب کو اگر جماعت فریق کو وہ لوگ بھی وہ غلط بتا رہے ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تین دن کے اندر جو بجلی انہوں نے کیا نا ایک روپے بودھ کو کی ایک روپے تریپن پیسے جمعہ رات کو کی بجلی کی قیمت پیسے اور جمعہ کو کی ایک روپے پچانوے پیسے یہ بنتا ہے چار روپے اکتی پیسے چار روپے اکتی پیسے میں کو اپنی بات نہیں بنا رہا اس کو جماعت فریق تو کرنا آنا چاہیے نا چار روپے اکتیس پیسے اگر چودہ روپے میں ڈالیں گے تو وہ تو اٹھارا روپے انہتر پیسے بنیں گے تو انہی روپے بن گئے وہ آپ کہہ رہے ہیں جناب سولہ روپے بن گئے اور دو سو عرب کا جو سن لے اطلاق ایک تو پچاس جو سب سے کم جو ایک بلہ بلہ ہے اس کو بھی چھوڑا گیا غریب سارفین پر بھی جکسہ طور پر اگر نیپرا نے کہا ہے کہ قیمت میں اضافے کی سن لیں چار شیٹ روڑ دیئے اضافے کی منظوری فاقی قومت کی درخواست پر دی گئی پہلے ہوتا تھا کہ نیپرا سمری کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قومت میں درخواست کی ہے اور آئی ایم اف کی اگر شرط ہے آگر آپ گریب ہوتا ہے امرس صاحب رات نو بجے کے بعد گیس بند صبح گیس بند اور بیس ہزار بیس ہزار پی بیس ہزار پی گیس کا بل آ رہا ہے ہاں گیس نہیں آ رہا ہاں جی تو پھر صرف اور اس پیسلے سے بیٹلی کی تی ماغر رہیل سب تین روز میں قیمت کا چار پی انہتر پیس اضافے سے پتہ کیا ہو رہا ہے سار فین پر دو سو عرب کا اضافی بوجھ بڑھے گا جو بجلی چور جو آپ کر رہے ہیں وہ تندرہ رہے ہیں کے الیکٹرس ایک سو چوبی سرب لیا نہیں بڑے بڑے چور چوری کر رہے ہیں اچھا سر ٹائم ختم ہو رہے ہیں ایک بڑے غریب آدمی جو ہے نا یا تو پھر وہ بھی میٹر اتار دیں اچھا جس طرح اچھا وہ بھی کنڈے لگا رہے ہیں کریں کیا اچھا امران بیل جلاتے ہیں تو اس وقت ہے میں کہ بیل کہتے ہیں جلا رہا ہوں میں آپ لوگ کیا کریں اچھا آپ تو ٹھیک ہے بہت سے اس وقت بھی ننیدن مودی نے کہا تھا کہ پاکستان کو تنہا کر دیں گے یعنی کوئی ملک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہے گا اب فروری دوہزار انیس میں ایک سرپرائز بھارت کو ملا تھا ستائیس فروری کو جب نندن کا جہاز گرہ اور دو جہاز گرائے گئے تھے اس فروری کا مہینہ ہے اور بھارت کے لیے اور بہت سے سرپرائزز ہیں بہت سے سرپرائزز ہیں لیکن ایک مین سرپرائز پر میں بات کر لیتا ہوں کہ پنتالیس ممالک پنتالیس ممالک کی بحری فوج پاکستان کے سمندروں میں پاکستان کے سمندر میں آکے بحری مشکیں کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ اور اس میں ایسے ممالک بھی شامل ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں یعنی ایک طرف روس امریکہ چین یہ ممالک نیٹو ممالک وہ صاحب آئے ہوئے ہیں تو یہ تو اب پاکستان پوری دنیا پر چھایا ہے آپ دیکھیں نا وزیر ادم عمران خان صاحب اور چیف اور بارمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا اور ڈی جی آئی آسائی جنرل فیض حمید کو یہ کریڈ جاتا ہے کیونکہ جو مودی کو جس طرقے سے تنہ کیا عمران خان صاحب نے اسامہ صاحب پنچتالیس ملکوں کی جب مشترکہ مشکے ہیں پاکستان کی جو سہلی جو پانیوں کے اندر جو مشکے ہو رہی ہیں ایک مجودہ سپر پاور دنیاوی امریکہ ایک سابقہ سپر پاور ریشیا آپس میں متحرپ اور ایک آنے والا جو فورت کمیجو سپر پاور چائنہ اور نیٹو ممالک پاکستان کی سہلی جو سمدروں میں پانیوں میں وہ مشکے کر رہے ہیں ایک یہ نہیں ہے پھر بیس سال بعد ایک اور جو ہماری اچیومنٹ ہو رہی ہے پھر جو ترکی کے ساتھ ہم مشکے کر رہے ہیں وہ اس کے والے پھر سری لنکا کے والے سے اس سامنہ سب بہت بڑی اچیومنٹ ہے جی 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 یعنی مودی کو جس طرح سفارتی لحاظ سے جس طرح تنہ کیا ہے اور جس طرح اس کے اندر ہماری اسکری اور سیولین کی حاضرت کو کریٹی جاتا سن لیں سری لنکا کے اندر پاکستان کے سنتالیس سال بعد وقت وزیرہ جب پاکستان عمران خان صاحب جو وہ جاب رہے وہاں پہ اور ان سری لنکا وہاں جو لیڈر ہیں جو قومی وہاں پہ رہنماں ہیں لیڈرز ہیں انہوں نے پاکستان کے جو وزیرہ عمران خان صاحب جو تیئیس فروری کو وہاں پہ 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 پہنچ رہے ہیں اور چوبیس فروری کو پارلیمنٹ سے کتاب کریں گے اس سے پہلے ایوب خان نے کتاب کیا تھا اس سے پہلے بارگریٹ تھیچر جو ہے اس نے کتاب کیا تھا انہوں سے ترپن میں غالباً ایوب خان نے کیا تھا دوسرے وہ تھے اس سے پہلے جوار نیر لیلو گئے تھے دوہزر پندرہ میں نیرندرہ مدی وہاں پہ گئے تھے اور اب سنتالیس سال بعد پاکستان کا وزیرہ جس کو کہتے ہیں ہم انتہائی بڑی بتابی سے انتظار کریں اور عمران خان صاحب نے کام کیا ہے ان کو عظیم مسلم اور گریڈ لیڈر قرار دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو کرونا کے دوران جو مسلمانوں کی لاشیں جلا رہے تھے عمران خان صاحب کی انٹرونشن سے ان کی تدوین کا بندبست ہوا اور یہ بہت بڑا عزاز ہے اور تامل ٹائگر کو آپ کو پتا ہے جس طرح سے انڈیا آپ کو پتا ہے اس نے سارا کیا اور پاکستان کی آرمی اور اداروں نے تامن کیا آئی سری لنکا تھا ہے اور انڈیا آپ کو پتا ہی ہے اس کے وہ تنہائی میں بلکل چلا گئے سری لنکا ایک دور میں کافی قریب ہو رہا تھا بھارت کے اور آج اب دیکھئے بھارت تنہا ہو پورے خطے میں پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ